پوری دنیا میں دو طبقے ہوتے ہیں ایک لبرل طبقہ اور دوسرا کنزرویٹیو طبقہ لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں لبرل طبقہ نہیں بلکہ لنڈے کا لبرل طبقہ ہے پاکستان کا لبرل طبقہ اتنا باترین اور اتنا منافق ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں پاکستان کا لبرل طبقہ کس قدر دوگلا ہے اور کس قدر منافق ہے اس کی منافقت اس وقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے جب عورت مرد ایک دوسرے کے سامنے آ کر بحث کرتے ہیں اور مرد عورت کو کسی معاملے پر جھوٹا کرتا ہے یا کسی معاملے پر عورت کی بات نہیں مانتا اس وقت یہ لبرل طبقہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مرد کی ہمت کیسے ہوئی کہ عورت کے ساتھ آرگیو کیا یا عورت کی بات نہیں مانی اور عورت کے سامنے انچی آواز میں بولا جبکہ یہی لبرل طبقہ پورے پاکستان میں بینل لے کر اس چیز کے لیے مظاہرے کرتا بھی نظر آتا ہے کہ عورت مرد تو برابر ہیں جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد کر سکتا ہے اور جو مرد کر سکتا ہے وہ کام عورت بھی کر سکتی ہے جیو نیوز کا پروگرام ہے رپورٹ کارڈ اس میں بحث ہو رہی تھی پاکستان کے سیاسی نظام کو لے کر حسن عصار نے اپنا ایک کا پوائنٹ ویو رکھا کہ پاکستان کا سیاسی نظام کرپٹ ہے یہاں پیسہ چلتا ہے جو پیسہ لگا دیتا ہے وہ اس سیاسی نظام میں آگیا جاتا ہے حسن عصار کے بعد باری آتی ہے ریمہ عمر کی اور ریمہ عمر جان بوجھ کر بلکل سوچے سمجھے ایک پلان کے تحت ٹوٹ مارتی ہیں حسن عصار کو جس کے جواب میں حسن عصار بھی ریاکٹ کرتے ہیں بس حسن عصار کے ریاکٹ کرنے کی دیر تھی کہ ریمہ عمر نہ تو حسن عصار کی عمر کا لحاظ کرتی ہیں اور نہ ہی اس چیز کا لحاظ کرتی ہیں کہ وہ ان سے سینئر تھے لیکن بتمیزی کرنا شروع کر دیتی ہیں پروگرام کا وہ کلپ سوچل میڈیا پر وائرر ہو رہا ہے اور آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا اصل میں ریمہ عمر اور حسن عصار کے دن میں جو بحث ہوئی اس میں نہیں جاتے لیکن پاکستان کا لبرل طبقہ کس قدر کرپٹ ہے کس قدر ان کے اندر منافقت بڑی ہوئی ہے کس طرح یہ مغرب سے پیسے لے کر پاکستان کی تحزیب کو تباہو برباد کر رہے ہیں سب سے مین وہ چیز ہے ریمہ عمر جو کہ ایک مغرب زیادہ عورت ہے لبرل طبقے کی اکاسی کرتی ہے عورت مارچویاں جو بھی پاکستان میں بےہیائی کے کام ہو آپ کو یہ عورت اس کی حمایت کرتی نظر آئے گی جان پوچھ کر حسن عصار سے بحث کی جاتی ہے اور اب پورے سوشل میڈیا پر لبرل طبقے کی جانب سے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ دیکھو دیکھو حسن عصار کتنا بتمیز ہے حسن عصار کتنا جہل انسان ہے وہ عورت سے تقرار کرتا ہے عورت کے سامنے انچی آواز میں بات کرتا ہے لیکن اصل میں یہ لبرل طبقہ اپنے آپ کو خود بے نگاب کر رہا ہے یہ وہی لبرل طبقہ ہے جو عورت مارچ میں یہ نعرے لگاتا نظر آتا ہے کہ عورت مرد تو برابر ہیں اور دونوں کو برابر سمجھا جانا چاہیے لیکن جب مرد عورت سے آرگیو کرتا ہے عورت سے انچی آواز میں بات کرتا ہے تب یہ لبرل طبقہ مرد کے خلاف پھر سے ہو جاتا ہے کہ نہیں جی عورت مرد برابر نہیں ہے مرد کبھی بھی عورت سے انچی آواز میں بات نہیں کر سکتا یہ دیکھیں جی یہ جہل مرد ہے آپ اس لبرل طبقے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا